اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز ہیر لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں گنگا سنر خواتین کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر کرتب دکھانے والا ون ویلر رائیڈر شاہنواز ارف چھوٹا بچہ ویلاخر قانون کے شکنجے میں آگئے ملزم کی ون ویلنگ کی متعدد ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی آئی جی اپریشنز نے نوٹس لیا تھا شفیق آباد ڈالفن ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ترجمان اپریشنز ونگ نے کہا کہ ملزمان روڈ پر موٹر سائیکل سے ون ویلنگ کر رہے تھے ملزمان ڈالفن ٹیم کو دیکھ کر موقع سے پرات ہو گئے ون ویلر کی گرفتاری پر اہل علاقہ نے ڈالفن ٹیم سے شدید مزاہمت کی ترجمان نے کہا کہ گرفتار کرنے پر ملزم کی شناف شاہنواز ارف چھوٹا بچہ سے ہوئی ملزم لاہور کی مختلف شہراہوں پر خطرناک ون ویلنگ کرتا رہا حماد ازہ نے کہا ہے کہ سوئی صدرن نے پندرہ بڑے سنتی یونرس کو غیر قانونی گیس کمپریسر استعمال کرتے ہوئے پکڑا ہے وزیر طوانائی حماد ازہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ یہ نہ صرف گیس کی چوری کر رہے ہیں بلکہ اپنے ہنسایہ سنتی اور گھرینو سارپین کو گیس سے بھی محروم کر رہے ہیں ملتان کے تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیز ہو گیا تفصیلات کے انتابع کرونا وائرس کے حملے تعلیمی اداروں میں جاری ہیں جس کے باعث ملتان گورنمنٹ سمرہ پبلک سکول کو فوری طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ملتان گورنمنٹ سمرہ پبلک سکول میں دلباؤ طالبات اور اساتسہ کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے تھے جن میں سے پانچ دلباؤ طالبات اور دو اساتسہ میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے لاہور کے علامہ اقبال ائرپورٹ سے جانے والی مختلف پروازیں دھنگ کے باعث تاقیر کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے فلائر شرور متاثر ہو گیا تفصیلات کے مطابق علامہ اقبال ائرپورٹ پر دوبائی سے آنے والی پرواز ای کے 622 تاقیر کا شکار ہو گئی ائرپورٹ ذرائع کے مطابق استمبول سے لاہور آنے والی پرواز ای کے 714 تاقیر کا شکار ہے جبکہ راسل خیمہ سے آنے والی پرواز پی اے 461 منصوب ہو گئی اکارہ میں خطرناک ٹریفک حادثہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق بنجاب کے زلہ اکارہ کی ایک تحصیل دیپال پور میں بائی پاس پر ٹرالر اور رکشے کے درمیان خوپناک تصادم ہوا جس کے نتیجے میں تین افراد جانبہ حق ہو گئے ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ شدید دھنگ کے باعث پیش آیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اہلے آنے لیا کے لیے خوش خبری ایم آر نیوز چینل لا رہا ہے لیا سے روزنامہ ایم آر نیوز ایڈیٹر انچیف محمد دیحان روحانی اب آپ رہیں گے ہر خبر سے با خبر اشارت کا 35 سالہ تجربہ خوبصورت اشارت کے ساتھ اوپر چل روزنامہ ایم آر نیوز کا آغاز موسیقی